اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے چونکہ وہ نماز نہیں پڑتی صالح نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑا ویسے ایک ایسے بدنصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعہ تنہی نہیں پڑا آیا ہی نہیں قبرستان میں بھی نہیں آیا لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑا جنازگاہ میں کھڑے رہے جنازہ نہیں پڑا آپ سوچتے ہوگے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ایسے بدنصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں یہ کون بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑے جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نمازے جنازہ ہی نہیں آتی تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیا جو جنازہ پڑھنے گئے تھے اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے کہ ساری زندگی لوگوں سے فراد کیا دھوکہ کیا آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں آج اپنے سکے باپ سے تو فراد نہ کروں ساری زندگی جو لوگوں سے فراد کرتا رہا پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراد کیا اپنے سکے باپ سے بھی فراد کیا اور مجھے بتاؤ شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراد کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد سکے باپ سے فراد کرے اس کی لاش پڑھی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراد اور دھوکہ کر رہا ہو اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو دھوکہ مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراد کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراد کر رہا ہوں تو یہ کتنی بڑی بڑی نصیبی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے لئے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی ہے اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصف پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے وہ اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاوں کے سلسلے جاری رہیں جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعا مانگے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتے تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعاوں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجئے گا پانچ گانہ نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی دعا مانگے اللہ آپ کو مجھے سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں